ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوسٹ اوڈوس فکرانت جوشی آپ کا سواکت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں ننبر کی سپیس اور دیفنس میں اس کی ٹاپ خبریں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری ویڈیو تو دیکھتے ہیں پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے آپ نے پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں یا آپ کو جیٹوٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو دسکرائب میں مل جائے گا اور اس سکرین پر بھی مل جائے گا اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ ہمارے پردار منتری کی جو لدہ کیاترہ ہوئی تھی کل ہوئی تھی اس شیطر سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کئی فوٹوز جاری ہوئی اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی لوگوں نے کیا آپریشن بھی کیا اور اس میں ایسے ایسے چیزیں ڈونڈ کر نکال لی جو کی ایک پرٹیکلر پارٹی کے خلاف ہوں یا اس چیز کو فوٹو شوٹ کا نام دے دیا میں آپر فوٹو شوٹ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو کوئی جاترہ ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو ان سب چیزوں پر بات نہیں کرنے والا ہوں سیمپل میرے دو کوشن یہ ہیں کیا پردار منتری کو وہاں نہیں جانا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18 دنوں کے بعد اب گئے ہیں جب 15 جون کی جو کٹنا ہوئے تو اس کا 18 دنوں بعد گئے ہیں اگر پردار منتری نہیں جاتے تو کہتے کہ نہیں گئے ہیں اگر جاتے تو کہیں فوٹو شوٹ کرانے گئے ہیں جو یہاں پر صحیح بنتا ہے وہ پردار منتری کا جانا بنتا ہے سمیہ جیسے حساب سے نکلے اس حساب سے پردار منتری گئے یہاں پر میں ایک اور چیزی آئٹ کرنا چاہوں گا جب ہمارے تینوں سے ناؤں کے پرمکھ راشترپتی ہوتے ہیں تو ان کو بھی پردار منتری کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے تھا اب جو بھی کارن ہو جس کارن سے بھی ہمارے راشترپتی نہ جا سکے ہوں پر پردار منتری اٹلیس گئے تو بہت اچھی بات ہے اس میں بہت سے لوگ بہت سے چیزی ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈنے دیجئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے پر جو بات مین ہے جس پہ آج آرمی کو کلیریفیکیشن بھی دینا پڑا وہ بہت کلت بات ہے لوگوں نے فوٹوز میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کئی جگہ پروجیکٹر دکھ رہے ہیں تو کیا یہ پردار منتری کے آنے کے لیے دکھاوٹی ایک وزٹ بنائی گئی تھی جس میں کچھ جوانوں کو بیٹ پہ لٹا دیا گیا اور پردار منتری ان کو وزٹ کر رہے ہیں اور اس کی فوٹو سامنے آ گئی تو آج آرمی نے یہ پوری طرح سے کلیریفائی کیا ہے کہ کیا مہتر تھا جس میں پروجیکٹر کے سٹینڈ دکھ رہے ہیں اور یہ اسپطال کچھ الگ ٹائپ کا دکھ رہا ہے وہ اس لئے دکھ رہا ہے ایکچول میں وہ ہماری آرمی کا کانفرنس روم ہوا کرتا تھا کانفرنس روم وہ بھی لے ہاؤسپیٹل کا ہی کانفرنس روم ہے اسی کمباؤنڈ میں یہ ہے جب چائنیز وائرس آیا تو ایک پروٹوکال آیا کہ ہر ہاؤسپیٹل میں کچھ سو بیٹس کا کوویڈ نائنٹین کے لیے بیٹ بنانا ہے چائنیز وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے بیٹ بنانا ہے تو اس لئے اس کانفرنس روم کو خالی کر کے اس میں کوویڈ نائنٹین کے لیے چائنیز وائرس کے مریضوں کو رکھنے کے لیے بیٹ لگایا گیا اور سو بیڈڈ یہ پورا ایکومیڈیشن تیار کیا گیا جب چائنیز لوگ کے ساتھ پندرہ جون کو ہمارے سینکوں کے لڑائی ہوئی تو ان کو کوئی چائنیز وائرس نہ لگ گیا ہو اس کارن سے ان کو آئیسولیشن میں رکھنا تھا اور تب جا کے ان وارڈز کا استعمال کیا گیا تو سمپل بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو مریضوں کو اس لیے رکھا گیا یا جو خائل لوگ تھے ان کو اس لیے رکھا گیا کہیں وہ چائنیز وائرس سے گرسیت ہوں اور دوسرے لوگوں کو یہ نہ فائل جا اس لیے ان کو آئیسولیشن کے ساتھ ساتھ میڈیکل سو بیدائیں اپلپ دکھ کرائی گئی اور یہی چیز آرمی نے پوری طرح سے کلیریفائی کی ہے اب آپ سمجھئے ہمارے دیس میں جو یہ ماحول ہے کہ کسی بھی چیز کو پوش مارڈم کر گیا اس کا غلط اینگل دکھانا وہ اتنا زیادہ چیزوں کے مجبور کر دیتا آرمی کو سنگیان لینے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کلیریفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے میرا تو من کہتا ہے کہ اس طرح کلیریفیکیشن جاری نہیں کرنے چاہیے پر آرمی کے اس کلیریفیکیشن سے اب ان لوگوں کے موپر تارہ لگ جائے گا جو کہ فوٹو سوٹ یا الگ الگ چیزوں کا نام اس کو دے رہے تھے اور کچھ تظویروں میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ آرمی کے پرسن جو کیمرہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی فوٹو گیچ رہے ہیں تو میں یہ ساب ساب بتا دوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر اتنے بڑے بڑے ہمارے ادھکاری ہیں اور ہمارے سینکوں کا پورا جمعورہ لگا ہوا ہے وہاں کیا کوئی سیویلین فوٹو گیچنے جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے آرمی پرسنل ہی وہاں پر ہوتے ہیں سارے کام آرمی کے لوگ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ جب چینیوں کے ساتھ ہمارا فیس آف ہوتا ہے تب بھی جو ویڈیو بنتی ہیں وہ ایکچول میں بنانی پڑتی ہیں ثبوت اکھٹا کرنے کے لئے بنانی پڑتی ہیں اور وہاں پر کیمرہ چلانے کے لئے کوئی باہر سے نہیں آتا ہے ہمارے سینکی وہاں پر کیمرہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹے چیزوں پر مدہ بنانا اور اس کو بھٹکانا یہ کچھ لوگ کی دیش میں عادت بن گئی ہے وہ ایک بہت مہتپون خبر ہواوے کی طرف سے نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا ہے کہ بھارت نے ڈیسائٹ کیا ہوا تھا کہ کسی بھی کمپنی پہ کسی بھی کمپنی پہ وہ دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ وہ 5G ٹرائل میں بھاگ نہ لے پر امریکہ ہمیشہ ہی بھارت سے یہ کہا ہے کہ ہواوے کو ان سب چیزوں میں نہ لائے بھارت اور اپنے دیش میں نہ آنے دے پر اب چین کے سانس پرکار کے سٹینڈ آف کے سیناریو میں دیکھا جا رہا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ آئی ٹی منطرالے اب ہواوے کو 5G ٹرائل میں نہیں رکھنے والا ہے یہ کچھ اس طریقے میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے حالانکہ پی ایم او آفیس کے پاس اب یہ جائے گا اور اس پر ڈیسیجن پی ایم او آفیس ہی لے گا پر یہ ساپ ساپ ڈیکلیر ہو رہا ہے یہ ساپ ساپ مان لیا گیا ہے کہ ہواوے کو 5G ٹرائل میں نہیں انکلیوٹ کیا جائے گا جو کہ ایک اچھی خبر مانی جا سکتی ہے اور بھارت بھی اب ان دیشوں کی لیگ میں سامل ہو رہا ہے جو کہ یو ایس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس 5G ٹرائل میں اور ہواوے کو باہر نکالنے کا پریاز کر رہے ہیں وہیں بات کر رہے ہیں جو سب سے مہتپون خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ ساؤ چینہ سی سے نکل کر آئی ہے اب ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ بھارت کے سپورٹ میں ہے امریکہ نے اپنے دو ائرکرافٹ کیریر کو ساؤ چینہ سی میں ڈیپلائی کیا ہے اور وہاں پر ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ اس لئے ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ چائنہ وہیں پر ایکسرسائز کر رہا تھا اپنے ایک آئیلنڈ پر اور امریکہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے لوکیشن میں چینیز لوگوں کے لوکیشن میں ہم جا کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں دو ائرکرافٹ کیریر نے بھاگ لیا تو اس کو ڈیوال کیریر آپریشن ایکسرسائز کہا جا رہا ہے اس میں انٹر آپریبیلٹی دیکھتے ہیں وہ کہ ایک ائرکرافٹ دوسرے ائرکرافٹ کیریر پر کس پرکار سے اترتا ہے یا پہلا والا ائرکرافٹ کیریر کا ائرکرافٹ دوسرے والے ائرکرافٹ کیریر میں کیسے اوپر اترتا ہے یا دو ایرکرافٹ کریئر ہاپس میں کیسے ایک ٹیم کی طرح کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں اس میں جو وارشپ ہیں وہ بھی بھاگ لی چار وارشپ تھیں وہ بھی بھاگ لے رہی ہیں اور یہ ساب ساب درساتا ہے کہ جیسے چائنا کا فیس آف بھارت کے پاس ہوا ہے اسی پرکار کا فیس آف امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ساؤ چائنا سی میں ہو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس پرکار کے ایکسرسائس چین کو یہ سندیز دینے کے لئے ہو رہی ہے کہ جو انڈو پیسفک ریجن ہے وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی آواجائی میں کوئی دکت کسی کو نہ ہو جو سمندری شیطر ہے اس کا استعمال سبھی لوگ کر سکیں فریلی کر سکیں چائنا کا ماں پر ایک آدھکار نہ ہو اور یہ ساری چیزیں چائنا کو پیچھے دھکیلنے کے لئے ہی کی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کھل کے بھارت کا سپورٹ کر رہا ہے پر یہاں پر جو امریکہ کا ڈپلائیمنٹ ہے وہ بھارت کا سپورٹ کم تائیوان کا سپورٹ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے اور ایک طرح سے یہ بھارت کو بھی ہیلپ کرنے والا ہے تو ملٹی پرپس آپ اس کو ڈپلائیمنٹ مان سکتے ہیں وہیں جپین کا بھی آج بیان نکل کر سامنے آیا ان کی جو امبیسیڈر ہیں بھارت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چین ایک طرفہ کاروائی کر رہا ہے جو بانڈری کو چینج کرنے کا پریاز کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بھارت جو اس کا ویروت کر رہا ہے جو اس کا سامنا کر رہا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ جیادہ اچھا ٹائی اپ اب چاہتے ہیں وہیں جو امریکن سینیٹر ہے اور کافی قد رکھتے ہیں یہ امریکن سینیٹر انہوں نے بھارت کو پتر لکھا ہے اور بھارت جس پرکار سے چینہ کی کمر توڑ رہا ہے انہوں نے کافی مبارک بات دی ہے انہوں نے کانڈولنس بھی جتایا ہے جو ہمارے بیس جوان ویرگتی کو پرابط ہوئے تھے ان کے پریبار کے پرتیف سہانب ہوتی بھی جتائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جس پرکار سے چین کو جواب دی رہا ہے اور پیس پولیس کو سالو کرنے کے ساتھ ساتھ چین کو جس پرکار سے جواب دی رہا ہے وہ بہت اچھی اور سرانی کام ہو رہا ہے تو بھارت کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بڑی بڑی کنٹریز جیسے کی امریکہ، رشیا، جیپین، آسٹریلیا، اسرائیل اتیادی آ چکے ہیں اور چین کے ساتھ ان کا پالتوکتہ پاکستان سامنے آیا ہے اس نے پھر سے کہا ہے کہ وہ ون چائنا پولیسی کا سپورٹ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں وہ چائنا کا سپورٹ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے ان کے فارن منسٹر نے یہ کہا چائنا کے فارن منسٹر سے کیونکہ دونوں کے بیچ میں فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ون چائنا پولیسی کا وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ طبت، تائیوان، سنجیان اتیادی پہ وہ چائنا کا جو سٹینٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ابھین انگ اس کو مانتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو بھی کیوں نہیں وہ ابھین انگ کہہ دیتے ہیں چین کے کیونکہ اب تو چین کے کبجے میں ہی چین اکوپائیڈ چائنا اکوپائیڈ پاکستان وہ بننے والا ہے کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سی پی سی کے تحت جو بھی انفرسکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو کسی بھی حالت میں پورا کیا جائے گا یہ پرانے عمران خان تھے جو کہتے تھے کہ دیش کو بڑی طاقتوں سے ہاتھ بیز دیا گیا ہے کتنا کرچ کا بہار ڈال دیا گیا ہے اب ان کی جیگوں میں بھی پیسے جانے لگے ہیں اس لیے وہ اب سی پی ایسی کو ایک بہترین پوجیکٹ مان رہے ہیں اور اس کو کسی بھی حالت میں کمپلیٹ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ان کے دیش میں کچھ کام ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے کوئی بات نہیں پر ان کو ساف ساف آگے چل کے یہ پتہ چل جائے گا کہ پوری طرح سے دیش ان کے ہاتھوں میں چینیوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے جس پرکار سے سری لنکا کا ہم بند روٹا جو پورٹ ہے وہ 99 سالوں کے لیز پر چین کے پاس چلا گیا ہے اسی پرکار سے پورا کا پورا پاکستان چین کے پاس ایک لیز کی طرف پہنچ جائے گا وہیں آجات کشمیر کی ایک ویب سائٹ ہے پبلک ریلیشن ویب سائٹ اس پر یہ لکھا پایا گیا کہ جو پی اوکے کی چنتہ ہے وہ پاکستان سے آجادی جاتی ہے اس کے علاوہ ایف سکسٹین کو مارکے گرائے گیا یہ بھی ڈارک سیکرٹ ہے جس کو پاکستان ابھی تک قبول نہیں کر پایا ہے تو یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی اور پورے انٹرنیٹ پہ اس کے سکرین سارٹ کھولنے لگے ایکشنل میں ان کی یہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی جب میں نے اس کو کھولنے کا پریاس کیا تو مجھے سکرین پر یہ دکھائی دیا تو ان کی ویب سائٹ کی جاؤ ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے مارک چینل تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکار تینکیو چاہ خند